کچھے میں آپریشن کا عمل جاری ہے ہنی ٹریپ ہو یا پولیس کے اخبرات جو یہاں اغوا ہوتے ہیں یا ان پر تجدد کے واقعات اس کے باوجود پولیس یہاں پر ڈاکوں کے خلاف سرگر میں عمل ہے اور جس کی نکرانی ہیں آئی جی سندھ خود کر رہے ہیں جو ڈاکوں اندر آرام سے بیٹھ کے ہنی ٹریپ کر رہا تھا باہر نکل کے اس کو آنا پڑ رہا ہے الحمدللہ ابھی سکھر آنورد پانو اکل تک ملاب ایشو نہیں ہے یہ بتائیں کہ کن علاقوں میں کن ازلا میں یہ آپریشن علاقوں کے خلاف چاری ہے بسم اللہ الرحمن نایم دیکھیں یہ جو ہے نا چار ڈسٹکس ہیں رائٹ سائیڈ پہ کشمور اور شکارپور ہیں اور لیفٹ بینک پہ ہمارا گھوٹکی اور سکھر ہیں یہ تھوڑا سا ایریہ ہے ان چار ڈسٹکس کا بھی تھوڑا سا ایریہ ہے جو ایفیکٹڈ ہیں جہاں پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ ملہ ہماری پولیسنگ پرو ایکٹیو پولیسنگ ہم نے اس پہ سٹارٹ کی ہے جس کے بیسس پہ الحمدللہ ہمیں بہت ساری کامیابی ہوئی ہے رییکشن آیا ہے اور رییکشن کو بھی ہم پوزیٹیو سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکو اندر آرام سے بیٹھ کے ہنی ٹریپ کر رہا تھا پیسے کمارا تھا لوگوں کو تشدد کر رہا تھا ابھی وہ باہر نکل کے اس کو آنا پڑ رہا ہے تو دس سمتھنگ جو پولیسنگ جب وہ باہر نکلے گا تو ہمیں زیادہ مکہ ملے گا اس کو پکڑنے کا یا اس کو الیمنیٹ کرنے کا سر اب تک اس آپریشن کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے اور اس وقت تک کتنے ڈاکو مارے جا چکے ہیں پکڑے جا چکے ہیں یہ کوئی فگر آپ کو ہے دیکھیں اس کو نا میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں میڈیا میں اور اس کو کہتا ہوں کہ اس کو لیکن ٹائرن ایسا ہے جس میں ہماری ایکسیسیبیلٹی تھوڑا سا ڈیفکلٹی ہے وہاں پہ تو پولیس جاتی ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کرتی ہے وہاں پہ اور ہم جو ایکٹیفٹی کرتے ہیں اس میں ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی انٹیلیجنس ملے تو اس کی اگینس جائیں اب اس کے دیکھیں اگینس جب ہمیں انٹیلیجنس ملتی ہے تو کمیابی بھی ملتی ہے پولیس سویپن سرچ بھی آپریشن کرتی ہے جب ہمیں کوئی اس طرح کی انٹیلیجنس بھی سویپن سرچ کیا جائے تو اس پہ ہمارے تھوڑے چانسز کام ہوتے ہیں لیکن یہ کہ جب سویپن سرچ ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ اس ایریا تھوڑا سینٹرائز ہو جاتا ہے صرف تھوڑا تفصیلا بتائیں یہ علاقہ آخر جرائم کا گھڑ کیوں بنا آخر کیا وجہ ہے کہ صرف یہی علاقہ جرائم کا گھڑ بنا دیکھیں اس میں صرف اور صرف ایکسیسیبیلٹی ہے ان ایکسیسیبیلٹی کی وجہ سے یہ ایشو ہے پہلے چند سال پہلے بیس ایک سال پہلے چلے جائیں آپ دیکھیں تو عدرباد سے بننا نکلتا تھا تو کنوائز میں نکلتا تھا اور یہ پورا بیلٹ جو ہے وہ اس پرابلم میں تھا ہمارے ہائیوے سیف نہیں تھے کنوائز چلتے تھے الحمدللہ ابھی ہمارا شکھر آنورد پنوائکل تک یہ ایشو نہیں ہے کچھ ایریا جس طرح میں نے کہا کہ گھوٹکی کا شکھر کا اور کچھ ایریا اس طرف رائٹ سائیڈ پہ شکارپر کا اور کشمور کا ہے نیچلی ایریا اس میں جب یہ ایریا آپن اپ ہوں گے تو یہ جس طرح سے وہاں پہ بہتری آگئے تو ادھر بھی بہتری آئے گی اس میں وہاں کے لوگوں کو جو کچھے میں بیٹھے ہیں لوگ کچھے میں شریف لوگ رہتے ہیں ملہب اس میں چند بدماش لوگ ہیں جو ان کو ڈھال بنا کے اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور جب یہ کچھے میں ڈیولپمنٹ کا کام جو ابھی گورنمنٹ کرا رہی ہے بہت سارا ملہب اس میں کام ہو رہا ہے وہاں پہ تو ان کو بھی فائدہ ہے ملہب یہ کہ وہ ان کی لینڈز ویلیوبل ہو جائیں گی وہاں پہ ان کی لینڈز کمرشل ہو جائیں گی جو پیسہ آدھر وائز وہ مطلب یہ کرمینل ایکٹیوٹی سے کوئی بندہ کما رہا ہے تو وہ شاید جائز طریقے سے اس سے دس کنا ملہب بہتر طریقے سے کما سکے لیکن یہ کہ یہ ایک شیطان ہے جو کسی پہ بگر آ جائے تو پھر اس کو بندہ کیا کہ سکتے ہیں آئی جی صاحب ڈاکو اپنی ویڈیوز وائرل کرتے ہیں اس میں ان کے پاس جدید ہتھیار موجود ہوتے ہیں آخر ان کے پاس یہ جدید ہتھیار پہنچتے کسے ہیں؟ ویپن ایک ایسی چیز ہے جس جو پروفٹیبل بزنس ہے ناکوٹیکس کی طرح اور اس میں لوگ جو بھی انوالب ہیں وہ بکاز آف پروفٹ رسک لیتے ہیں پکڑے چاہتے ہیں اگر آپ پکڑنے کا بھی ہمارا فگرز دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں پولیس اس کو پکڑتی ہے تو جو نہیں پکڑ پاتے ہیں ہم تو نیچنلی وہ پھر پہنچ جاتا ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کی سپلائے کو روکیں اور ان کے خلاف ایکشن لیں یہ ایک ایسا کرائیم ہے جس پہ سخت سزا رکھی گئی ہے لائف ایپرزنمنٹ ہے لیکن یہ ایک انفرشنیٹی اس کی اس میں وہاں پہ اتنی سزائیں نہیں لگ رہی یہ ایک علمیہ ہے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کرمیل جنس سسٹم ان وجوات کی وجہ سے فیل ہو رہا ہے جب آپ سزا نہیں دیں گے تو نیچنلی پھر یہ چیزیں زیادہ ملٹیپلائے ہوں گی سزا کا ایلیمنٹ ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چار پیلرز ہیں کرمیل جنس سسٹم کو ان کو کوڈنیٹ کرنا چاہیے ہر ایک کو اپنی کمزوری پہ قابو پانا چاہیے کہ یہ جو اتنی سخت سزائیں ہمارے قانون میں ہیں وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو جو اس کے وائلیلیشن کرتے ہیں ان کو لگے سر پنجاب سے بھی کچھے میں آپلیشن ہو رہا ہے سندھ سے آپ یہ آپلیشن کر رہے ہیں تو اس وقت جو یہاں پر جرائم پیشہ ڈاکو جو موجود ہیں وہ کہاں بھاگ رہے ہیں دیکھیں ابھی تو کچھا جس میں پنجاب بھی ہے اور سندھ کے کچھا بھی ہے بھاگنے کے ریفرنس سے وہ اندر ری لوکیٹ اپنے کو کرتے ہیں اگر ہم یہاں سے پریشر دیتے ہیں تو پھر وہ ری لوکیٹ ہو کے دوسری جگہ پہ چھلے جاتے ہیں لیکن وہ ویدن کچھا زیادہ سیف فیل کرتے ہیں ابھی وہ موک کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر پلیس کا پریشر آتا ہے وہ موک کر کے دوسری ایریا میں چلے جاتے ہیں کچھا سر مین بیسٹ اس طرح آپ نے کہا چار ازلا ہیں اس طرح اس میں کشمور اور شکارپور سر فیرست ہے آخر کیا وجوہات ہیں جو اس ایک سال کے دوران کئی ایس پی وہاں پر تبدیل ہو گئے کوئی ایس پی وہاں پر زیادہ عرصہ ٹک نہیں پاتا دیکھیں ایس پی کا جو جہاں پر تعلق ہے ہم چھانچے ہیں کہ بہتر سے بہتر ایس پی ان ڈسٹکس میں لگے آہ سکھر کا ایس پی آپ دیکھیں کنٹینیویسلی آہ کام کر رہا ہے آہ ایک سال سے اوپر ان کو ہو گیا ہے آہ اسی طرح سے گھوٹکی کا ایس پی بھی ابھی ارموز جو لگ بھائی اس کو بھی ایک سال کے قریب آگیا آہ یہ دو ڈسٹکس ایسے ہیں جہاں پر اسٹیبلیٹی ہے ایس پی کام کر رہے ہیں سر ان علاقوں میں پولس کی جانب سے مقابلے ہوئے ہیں بہت سے ڈاکو مارے بھی گئی ہیں اس طرح شکارپرو اور خاص طور پر کشمور میں اس طرح مقابلے اس طرح کے مقابلے سامنے آئے کہ ان کے ورسہ نے احتجاج کیا ان کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ملا اور کوڈز کے طرح پولس پہ فائر داخل ہوئی جس پر لگپور نے بھی جو بیان جاری ہوتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ جالی مقابلے کر کے پولیس بے گناہ افراد کو مار رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جالی مقابلہ نہیں ہونا چاہیے یہ انفرشنیٹ ہے کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم فیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ آفیسر پھر ملاب اس پر جاتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر ہونا چاہیے کہ یہ جو اس طرح کی گنجائش ہے کوئی بندہ ملاب ٹرگر ہیپی نہیں ہونا چاہتا پولیس آفیسر کا کام ہے کہ اچھا کیس بنائے کوٹ میں اس کو پروو کریں تو ہماری پوری کوشش ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں جو خرابی ہیں اس کو ملاب جتنا آلی ایس پوسیبل فکس کر سکیں آپ پولیس کے وسائل سے مطمئن ہیں کہ آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ آپ ان ڈاکوں کا کچھے میں مقابلہ کر سکتے ہیں جس طرح کی ابھی ریکریٹمنٹ ہو رہی ہے جس طرح کی ابھی ٹریننگ ہو رہی ہے اور جس طرح سے ہمارے پاس ویپنری اور ایمنیشن ہے اور جس طرح سے ہم نیکس گارمنٹ فنڈز ہمیں دے رہی ہے نیکس ہم بائنگ کرنا جا رہے ہیں میں کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ اس پرابلم کو جو ہمارا ہمیں چیلنج ہے اس کو فکس کرنے کے لیے کافی ہے موسیقی